تو جیسے کہ گائیس آپ دیکھ سکتے ہو گریب نواز سرکار کی چوکھٹ کتنی خوبصورت طریقے سے سجائے جا رہا ہے اس لوگ ڈاؤن میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سید فجل مہنچشتی صاحب اور کچھ خوددام حضرات مل کر کے گریب نواز سرکار کی چوکھٹ سجا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے گریب نواز سرکار کے پیرو مرشد حضرت خواجہ عثمان حرونی رضی اللہ کا عرص مبارک ہے تو اس برس مبارک کو کس طریقے سے منایا جا رہا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے خواجہ کا میری طرف ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھین شوال حضور سرکار غریب نواز کے پیرو مرشد بڑے سرکار حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گئیس سبھی کو تو پہلے جمعہ مبارک اور گئیس آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے جمعی شیب درگاہ میں بڑے دھوم دام سے بڑے سرکار کا یعنی عثمان حرونی رضی اللہ کا عرص منایا جاتا ہے تو اس بار کرونا کال کے چلتے لوگ ڈاؤن کے چلتے کس طرح سے منایا گیا اور آپ کو پتا ہے چھٹی بھی بارس بھی ہو رہی تھی تو کس طریقے سے منایا جاتا تھا اور منایا گیا ہے تو چلو چلتے جانتے ہیں سید فجل مہنچی صاحب سے ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا اور گائی ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خسگر بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی جو پلسطین کا جو مسئلہ چل رہا تھا اللہ کا شکر ہے سب بڑیاں ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ اب آسا اب وہاں کے لوگ جاتی نماز مجید ہے سامن پڑھ رہے ہیں اور سب بڑیاں مول ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے تو دعا کریں ان کے حق میں کہ بہتر ہو اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے خواجہ کا میری طرف ہے میں کچھ بھی نہیں تو گائیس جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا سید فجل مہنچیستی صاحب نے آپ لوگوں کے لئے دعا کری اور گریب نواز سرکار کی چوکڑ سے جتنے بھی خدہ مجرہ تھے وہ دعا کرتے رہتے ہیں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ گریب نواز سرکار کی چوکڑ کتنا دھوم دام سے سجائے جارہا کتنی رونہ کے ہو رہی ہیں ماشاء اللہ اور یہاں پہ تو رونہ کے سال کے باروں مہنہ ہوتی رہی تھی ہیں پر اس بار لوگ ڈاؤن کے چلتے جیسے کہ آپ کو پتہ ہیں یہاں پہ ساری رسمی رواد نبھائی جاتی ہیں پر اس بار نہیں منائی جارہی ہیں اور منائی بھی جارہی تو سیمی سنکھے میں منائی جارہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے جسے بڑے دھوم دام سے بڑے سرکار کا عرص منائی جاتا تھا جو کہ گریب نواز سرکار کے پیرو مرشد ہے تو انہی کے عرصے اس طرح کے سے منائی جارہا ہے تو وہ سید فجل منشیتی صاحب سے جانیں گے کس طرح کے سے منائی جارہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دربارے گریب نواز سرکار کی چوکڑ ہی بتا فرمائے اور آپ لوگوں کے لئے جو خادم صاحب جتنے بھی آپ کے ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور میں بھی ان سے کہتا رہتا ہوں کہ جو ہمارے جائرین ہیں جو ہمارے سسکرائبر ان کے لئے بھی دعا کرتے رہے ہیں جو کسی کارن سے عجمہ شریف نہیں آ پا رہے درگا پہ اور میرا ویڈیو بنانے کا بھی یہی مقصد رہتا ہے کہ آپ لوگ جو نہیں آ پا رہے عجمہ شریف کسی کارن سے اور پھلال تو ویسی کارن نے آپ کو پتہ لوگ ڈاؤن لگاوا ہے تو آپ آئی نہیں پا رہے ہیں تو میرا یہی ماننا رہتا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ لوگوں کو سکون ملتا کئی لوگوں نے کمنٹ کر کے کہا بھائی ہمارے کو سکون ملتا ہمارے کو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم عجمہ شریف درگاہ میں خود موجود ہیں یہ رونہ کے دیکھ کر کے تو میرا یہی موٹیو رہتا تو میں یہی چاہوں گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کو نے جادہ سے جادہ شیئر کرا کریں تاکہ جادہ سے جادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچا کر رہا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سید فجل مونچشتی صاحب آ بھی چکے ہیں اور یہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے سجائے جائے اس طریقے سے یہ سارا یہاں پر لگایا جائے یہاں پر تو دیکھ سکتے ہو دربارے گریب نواج بہت خوبصور لگتا ہے ماشاءاللہ یہ منجر تو بہت خوبصور لگتا ہے اور یہ سرکار کی بارگاہ ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ میرے کو بھی جلدی سے جلدی اس بارگاہ میں جانے کی نصیب عطا فرمائیں سرکار گریب نواج اپنی چوکر میں مجھے جلدی سے جلدی بلائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھینش اوال حضور سرکار گریب نواز کے پیرو مرشد بڑے سرکار حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علی کے عرص مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں ہر سال حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں آپ کے پیرو مرشد کا عرص بڑی ہی شان و شوقت سے منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ یہاں پر حضر ہوتے ہیں اور حضور سرکار گریب نواز اپنے پیرو مرشد کا صدخہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹھاتے ہیں لیکن اس سال کیونکہ حالات کوویٹ کی وجہ سے ایسے ہیں لاکڈاؤن ہیں پورے ملک کے حالات سب کے پیشے نظر ہیں تو اس بار جو محفل ہوتی تھی چھٹی شریف کو مقتصر سا وہ پروگرام ہوا اور چھٹی شریف کی دعا ویسے ہی ہوئی لیکن کیونکہ زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو گائیڈ لائنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہاں پر چھٹی شریف میں بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں جس طریقے سے وہ رسومات ہوتی تھی وہ انجام تھے آج ساتھ شوال ہے بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں آج آپ کے پیرو مرشد کے ارس مبارک کے ایام چل رہے ہیں تو یہ پورا دربار سجایا گیا ہے اور بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں دعا کرتے ہیں کہ حضور اپنے پیرو مرشد کے سطخے میں سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور اس وبا کو اس بیماری کو پورے ملک سے دفعہ فرمائے اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء قامل عطا فرمائے جن جن لوگوں نے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو جو نظر و نیاز ہمارے پاس میں یہاں پہ پیش کرنے کیلئے بھیجی غریب نواز ان سب کی نظر و نیاز ان کے چادر پھول کے توفے کو قبول فرمائے اور جو بارگاہ کے اندر لنگر ہوتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں جو لنگر ہوتا ہے بڑے سرکار کی عرص میں کیونکہ اس وقت کووٹ کے چلتے گائیڈ لائنز کے تحت کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے تو لنگر تیم کیا گیا دعا کرتے ہیں غریب نواز ہمیشہ قامیابی کے ساتھ سب کو اپنے قدموں میں طلب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری مراد میرا مدعا غریب نواز میری امید میرا آسرا غریب نواز حضور آپ نے ٹھکرا دیا تو دنیا میں سنے گا کون میری التجا غریب نواز رسول پاک کی امت ہوں اور تیرا خادم خدا کا شکر تیرا شکریہ غریب نواز خدا کا شکر تیرا شکریہ غریب نواز نگاہ اہل اقیدت میں با خدا صابر علی کے بعد ہے مشکل کشہ غریب نواز علی کے بعد ہے مشکل کشہ غریب نواز کسے پکار کہاں جاؤں کون ہے میرا تمہی بتاؤ تمہارے سوا غریب نواز تمہی بتاؤ تمہارے سوا غریب نواز اور تمام عمر گزاری تمہاری خدمت میں ملا ملے گا یقینا سلا غریب نواز ملا ملے گا یقینا سلا غریب نواز تو جیسے کہ گائس آپ لوگوں نے دیکھا یہ غریب نواز سرکار کی چوکھا تیام پہ جتنے بھی خدا مزرات ہیں اور خاص کر کہ سید فجل مون چیستی صاحب کچھ اسی طرح کے سے ہر روچ غریب نواز سرکار کی چوکھٹ میں اسی طرح سے خدمت ہوتی ہے اور اسی طرح سے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پہ جو خادی مزرات ہیں وہ خدمت کو انجام دیلی دیتے ہیں تو اسی طرح کے ویڈیو تمہارے پاس شیئر کرنا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ اور لوگو تک جانکاری پہنچے تو پورا ویڈیو دیکھنا تو ملتے نکس اللہ حافظ